اس میں بھی جو اس کی پہلی آئیتہ نا یہ مجھے بہت ڈرا دیتی ہے ون نازعات غرقہ کہ جان کنی کی جو قیفیت ہے اور جس طرح اندر سے وہ کھینچ کے نکال لیں گے فرشتے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا باہر جو سامنے کھڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا یعنی جسے فرشتوں کا آنا ہے اور جان لینا ہے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ کون سا ہجاب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہم جنات کو دیکھ نہیں پاتے ہم فرشتوں کا جو بھی اس وقت ایکشن ہو رہا ہوتا ہے مار رہے ہیں یا سلام دے رہے ہیں یا کچھ خبری سنا رہے ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا یعنی وہ غیب کا کیسا پردہ ہے یعنی انسان کی بے بسی انسان کی لیمیٹیشنز اور انسان کی کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم جتنے چاہیں اقل مند ہو جائیں جتنے چاہیں ایکوپمنٹس ہمارے پاس ہو جائیں جتنی چاہیں ریسرچ ہم کر لے لیکن ہماری لیمیٹیشنز اور ہم ایک حد کے اندر ہیں ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے اس ٹرپ کے دوران میری والدہ کی وفات ہوئی اور وفات کے چندی منٹ کے بعد میں کمرے میں داخل ہوئی اور وہ بالکل جیسے سو چکی ہوں بیسے تو کئی ایک ڈیٹس انسان دیکھتا لیکن دور سے دیکھتا نا دوسروں کی ہوتی ہیں لیکن جو اپنے بہت ہی قریبی اور پھر ماں کا رشتہ تو اتنا عجیب اور حیران کون ایکسپیرینس تھا میرے لیے وہ کہ وہ چیز کہاں گئی کہ جس کے بعد اب نہ یہ دیکھ سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں نہ ہل سکتی ہیں ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے نا کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر آپ کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے آپ کی فکر کر رہی ہوتی ہے آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہے یعنی وہ کسی وقت آپ سے غافل نہیں ہوتی جب آپ اس کی پریزنس میں ہوتے ہیں تو وہ غافل نہیں ہوتی تو وہ چیز کدھر ہے جس نے سبھی کچھ لے لیا وہ روح کا عمل اور روح کا نکلنا اور انسان کا اس قدر بے بس ہو جانا اور یہ مرحلہ ہم سب پہ آنے والا ہے اور ہم اسی کو بھولے رہتے ہیں ہم اس سے غافل رہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے روح آتی کیسے ہے روح چلی کیسے جاتی ہے اور کن کن مرحلوں سے پھر وہ گزرتی ہے کیا کچھ وہ دیکھتی ہے کن کن سے جا کے ملاقات کرتی ہے انسان ان سب چیزوں کے بارے میں اس دنیا میں غافل رہتا ہے لیکن وہ جلدی دن آ جائے گا کل ما آتن فہوا قریب جو چیز بھی آنے والی ہے وہ بہت قریبی ہے تو اس لیے قرآن میں جیتی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بار بار یاد دہانی کراتی ہے اور ایسی حقیقتوں سے واقف کراتی ہے جن سے ہم کسی بھی اور طریقے سے واقف نہیں ہو سکتے حق و یقین ہے نا یہ کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو ہونا ہی ہونا ہے سعیدہ جی جب آپ نے بات کی کہ ماں سامنے تھی اور وہ کیا چیز جو نکل گئی اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتی یا بول نہیں سکتی تو مجھے سورہ واقعہ کی وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ تم نہیں دیکھ پاتے ہو تمہارے سامنے ہوتے ہوئے تم کھڑے ہوتے ہو اور نکل جاتی ہے وہ چیز تم نہیں دیکھ سکتے اور یہی چیز میری سانس کے ساتھ ہوئی کہ سامنے کنٹینیس تھے ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے مو ہوا ہے اور بس ختم ہوگیا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا سمٹائم ون نازیاتی غرقہ ہوتا اور سمٹائم ون ناشیتاتی نشتہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں نازیاتی غرقہ والے میں لے جائے کہ سہولت سے جن کی نکلتی ہیں روحیں اور اللہ یہ ان میں جن کا شمال ہوتا ہے میری ساتھ گوھر تو دیکھن موسیقی